ہلو اسلام علیکم منو کے ہلدی کچھن میں آپ لوگوں کو ویلکم ہے آج جو رسیپی میں آپ لوگوں کے لائیوں وہ ہے مٹن تکہ کریں بہت آسان بہت مزیدار چاہیں تو اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں پٹنان کے ساتھ کھائیں یا چاپلوں کے ساتھ کھائیں تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں ایک فرائنگ پین میں یہ تین چیزیں روست کر لیتی ہوں دھنیا ڈال رہی ہوں میں ون ٹیبل اسپون ساتھ اس میں میں زیرہ ڈال رہی ہوں میں ون ٹیبل اسپون اور یہ موٹی والی جو لال والی مرچے ہوتے ہیں گول والی یہ میں ڈال رہی ہوں آٹھ سے دس بس یہ ان تینوں چیزوں کو ہم نے روست کر لینا ہے زیادہ ڈارٹ نہیں کرنا ہے اگر اس کو ہم ڈارٹ کریں گے تو آگے کا ہمارا سالن جو ہے وہ بھی کالا ہو جائے گا یا ڈارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جب اس میں سے خوشبو آنے لگے تو بس اس وقت پر چلیں جی ہمارا روست ہو گیا ہے اب ہم اس کو برینڈر میں پیس لیں گے کسی بھی جو بھی آپ کا ہو یا پھر آمن دستے میں اس کو پوٹ لیچے گا باریک ساتھ ٹھیک ہے اور دیکھ لیچے گا کہ یہ ٹھنڈا ہونا چاہیئے ورنہ گرم ہونے میں یہ خراب ہونے کا خطش ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو برینڈ کر لیتے ہیں بزی یہاں پر ہم فرائنگ پین میں آئل ڈالیں گے ون پورت کب ہم اس میں آئل ڈالیں گے ہم نے یہاں پر پیاس کو فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر چاہیں تو آپ آپ کے پاس فرائیڈ انیان ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اس اس سٹیج پر تو ون میڈیم سائز کی میں نے لی ہے پیاس اس کو باریک سلائس کیے میں اور ہم اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ اس کو بھی دارک نہیں کریں گے کیونکہ اگر یہ چیزیں اگر دارک ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارا سالن جو ہے وہ دارک ہو جاتا ہے بز یہ فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال رہی ہم آلک برتن میں تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں اس کو پیس لیں گے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ مزے مزے کی نئی نئی ویڈیوز آپ تک فورا پہنچ سکیں تو چلیں جی اسی میسج کے ساتھ پیاس کو میں نے ایک الگ بال میں کر دیا ہے اب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی پیاس تو اس کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے ٹھیک ہے چلیں پیاس ہماری ٹھنڈی ہو گئی ہے تو اس پیاس کو میں اس گرینڈر کے جگ میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کرنا ہے گیلا مسالہ جسے کہہ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو یہاں میں نے پیاس ڈال دی جو میں نے فرائی کی تھی جنجر گارلے کا پیس ڈال رہی ہوں ون ٹیبل اسپون پپیتہ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ون ٹیبل اسپون ٹھیک ہے میٹ ٹینڈرائزر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن پپیتہ اس کے لئے کافی اچھا رہتا ہے اور تھوڑا سا میں یہاں پہ پانی ڈال دوں گی ون پورت کا اس کو بسہ میں گرینڈ کر لوں گی چلیں جی یہ مٹن یہ ہے میں نے بولنلس ہے 500 گرامز ہے یہ اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیوبز کی شیپ میں کٹنگ کرا لی ہے کیونکہ جیسے کہ سالن کا نام میں تکتا تو اسی شیپ میں میں نے کٹنگ کی ہے ساتھ ہی یہ جو پیسٹ ہم نے تیار کیا تھا ازرک لسن کچھا پپیتہ اور پیاس کا تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں اس کو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی یہاں پر اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دہی ہے یہ ہاف کپ یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے چیلنج یہ بھی ہو گیا اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں یہ وہی مسالہ ہے ڈرائے روستڈ مسالہ جو ہم نے سب سے پہلے تیار کیا تھا زیرہ دھنیا اور مرچوں کو روست کر کے تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا گرم مسالہ ون پور ٹی سپون ہے جو میں اس میں ڈالا ہے ساتھ ہی اس میں نمک ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون نمک ضرور آپ چیک کر لیجئے گا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کم یا زیادہ ہو جائے ہاف کئیجی میں ون ٹی سپون انف ہوتا ہے ٹھیک ہے بس اس کو ہم مکس کر لیں گے اور تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ہم اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ہمارا آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اور بس مٹن کیوب جو میں نے مرینیٹ کیوئی تھی اس کو بھی ہم میں اس پین میں شفت کر رہی ہوں اور پین میں آئل وہ ہی ہے جو ہم نے پیاس کے لیے لیا تھا ون فورت کپ تو اسی کا پیاس کا بچے ہوئے آئل میں ہی ہم اس کو کر رہے ہیں دوسرا اور کوئی آئل ہم نے نہیں ڈال رہا ہے یعنی کہ ٹوٹل وہی ون فورت کپ جو آئل تھا وہی اس سالن میں جائے گا ٹھیک ہے جی چلیں جی بس اب اس کے اندر اس کو میں چلا لیتی ہوں اچھی طریقے سے ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دہی کا پانی ہوگا اس کے اندر پیاس ادھا کلسن والا پانی ہوگا اس میں یہ پک جائے گا اب میں اس کو کور کر دیتے ہوں تیس منٹ کے لیے جی ہمارے تیس منٹ گزر چکے ہیں بیچ بیچ میں وقت وقت سے آپ ضرور اسے چیک کرتے رہیے گا گوشت کے گلنے کا بھی چیک کر لیجئے گا اور ساتھی یہ نہ ہو کہ پانی کم ہو جائے اور سالنہ آپ کا جل جائے تو اسے بیچ بیچ میں ضرور چیک کرتے رہیے گا ہم نے اس میں کچھے پاپیتہ لگایا تھا اس میں یہ ہاف آور میں پک کے تیار ہو جائے ٹھیک ہے بس یہاں پہ میں تھوڑا سی جگہ بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں کوئلہ رکھوں گی تاکہ اس کے اندر ایک سموکی فلیور بھی آجائے اس سے کھانے کا ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے ویسے بھی اس کا نام ٹکا ہے اس کے لیے یہاں پہ میں اس میں کوئلہ رکھتا ہوں بس اس طریقے سے یہ میں اس میں رکھا اور ساتھ میں تھوڑا سا سمجھیں اس کے اوپر میں آئل ڈالوں گی فیو ڈروپس کے تاکہ اس کے اندر اس کی سموک آجائے اور اب اس کو میں کور کر رہی ہوں ساتھیا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ چھید ہے اس کو میں کور کرنے کے لیے یہاں پر لانگ ڈال رہی ہوں تاکہ یہ بند ہو جائے تین سے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو کور کروں گی تین سے پانچ منٹ ہمارے ہو گئے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپوئلر کو میں یہاں سے اٹھا دیتی ہوں بہت گرم ہے یہ میں نے یہاں رکھ دیا اور مزیدار سا مٹن تکہ کری تیار ہے اس کو آپ پراتوں کے ساتھ کھائیں اس کو آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں جس چیز کے ساتھ آپ کو پسند ہو آپ سے ضرور کھائیے گا اور امید کرتے ہوں آپ کو پسند بھی آئے گا اور اس کے ساتھ یہ آپ انہوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ اگر آپ کو میرے چینل پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ کو فورا پہنچ سکے